السلام دوستو میں ہوں منور حسین ملغانی بلوچ دوستو آج ہم خوصہ یا خوصو بلوچ کی ہسٹری بیان کریں گے مگر اس سے پہلے بلوچ کی ابتدائی تاریخ بتائیں گے اس کے بغیر کسی بھی بلوچ قبیلہ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئرز کیا کریں بلوچ نسلن عرب ہیں ان کا قدیم مسکن شام کا شہر حلابتہ سن پینسٹ ہجری میں جب واقعہ کربلا ہوا تو کربلا میں ان کے بزرگوں نے بھی جان کا نظرانہ پیج کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان لوگوں کی تلاج شروع ہو گئی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے اور یزید کے خلاف تھے تو یہ لوگ جان کے خوف سے شہری زندگی ترک کر کے عرب کے پہاڑوں میں جا چھوپے خاندان یزید نے ایک کم سو سال حکومت کی تو یہ جو لوگ پہاڑوں میں روپوش ہو گئے تھے ان کا شہروں میں واپس آنا ناممکن ہو گیا ان کی کئی نسلیں وہیں پیدا ہوئی جوان ہوئی اور خالے کے حقیقی کو جا ملی دوستو پہاڑوں میں نہ تو ان کا کوئی ذریعہ مواجتہ نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ پہننے کو یہ پہاڑوں سے نیچے شہروں میں اتر آتے اور اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں لے جاتے شہر کے عربوں نے ان پہاڑوں میں روپوش لوگوں کو بلوج کہا یعنی پہاڑوں میں رہنے والے خانہ بدوش ان کی افواج یزید سے اکثر جھڑپ ہو جاتی تھی پھر ایک ظالم اور جابر گورنر حجاج بن یوسف کا دور آیا اس نے ان لوگوں کو پہاڑوں میں تلاش کر کے ان کا قتال شروع کر دیا تو یہ عرب کے پہاڑ چھوڑ کر ایرانی پہاڑ کو البراز میں آ چھپے ان کو ان پہاڑوں میں ایسے ہی کئی عرصہ گزر گیا ایرانیوں نے ان کو بلوج کی جگہ ان کو بلوج کہا اور یہ لفظ ان کی پہچان بن گیا جب ان ایرانی پہاڑوں میں رہتے ہوئے ستیاں گزر گئی تو ان کی ایرانیوں سے جدہ زبان شادی بیعہ کے رسم و رواج رین سین کے طریقے جدہ تشکیل پا گئے ان صدیوں میں ان کی آبادی ہزاروں نے ہی لاکھوں ہو گئی اور ان کے مختلف ناموں سے قبیلے بن گئے اور ہر قبیلے کا سردار اور علاقہ ہو گیا ان پہاڑوں میں ان کا پیشہ غلہ بانی یعنی مال مویشی پالنا تھا ناوی صدی ہجری میں بارشے نہ ہونے کے سبب وہاں سخت کہتایا ان کے مال مویشی بھوک سے ہلاک ہونے لگے تو انہوں نے چراغوں کی تراج میں وہاں سے ہجرت کی ان بلوچ قبیل کی تعداد چوالیس تھی ان قبیل میں ایک قبیلہ علاقہ بگٹ میں آباد تھا وہ یہاں آ کر بکٹی کہلائے ایک اور قبیلہ علاقہ کرد میں آباد تھا وہ یہاں آ کر کرد بلوچ کہلائے ایک اور قبیلہ گشکور ندی کے قریب آباد تھا وہ یہاں آ کر گشکوری بلوچ کہلائے ان چوالیس بلوچ قبیل کی قیادت میر جلال خان کر رہے تھے میر جلال خان نے ہجرہ سے پہلے ایک فاطمہ بنت مرزا بیگ خاتون سے شادی کی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار بیٹے عطا کیے ایک کا نام رند دوسرے کا نام جاتن جس سے جتوئی بلوچ تیسرے کا نام لشار جس سے لشاری بلوچ چوتھے کا نام کورائی جس سے کورائی بلوچ ہیں میر جلال خان نے کیچ مکران آ کر یہاں ایک اور شادی کی جس کا نام راج کماری عجوبہ تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ہوتھ رکھا گیا جب ہوتھ کی عمر سات سال ہوئی تو میر جلال خان کی وفات ہو گئی آپ کے اچ مکران میں دفن ہیں ہوتھ سے ہوتھ بلوچ قبیلہ ہے اور ہوتھ خان کا پوتا جس کا نام خوصہ خان تھا اس کی اولاد خوصہ یا خوصو بلوچ کہلاتی ہے میر جلال خان کی وفات کے بعد تمام بلوچ قبائل کیچ مکران سے ہجرت کر گئے ہوتھ کی عمر سات سال تھی اس کی والدہ کا تعلق کیچ مکران کے شاہی خاندان سے تھا تو ہوتھ اور اس کی والدہ نے ہجرت نہیں کی ہوتھ قبیلہ نے کیچ مکران میں حکومت کی داستان سسی پنوں پنوں کا تعلق ہوتھ قبیلہ سے تھا جب رند اور لشار کی جنگ ہوئی تو اس جنگ کی تباہ کاری سے بھی ہوتھ بلوچ اور خوصہ یا خوصو بلوچ بھی محفوظ رہے ہوتھ قبیلہ کیچ میں برسر اقتدار تھا تو ان کے مغل بادشاہ سے تعلقات اچھے تھے ہمایوں بادشاہ کے وقت بارش نہ ہونے کے سبب ہمایوں بادشاہ نے ان کو سندھ میں کافی وسی جگیر اتا کی جس سے کافی خوصہ سندھ میں جیکب آباد، حیدر آباد اور سندھ کے باقی علاقوں میں آباد ہیں لورالہ علاقہ کرنی میں یہاں گورگیج اور بلائدی آباد تھے گورگیج علاقہ میں سمی نام کی ایک مالدار خاتون تھی جسے بلائدیوں نے لوٹ لیا اس کے تمام مال مویشیوں پر قبضہ کر لیا گورگیج سردار دعود نے بلائدیوں پر حملہ کر دیا اس لڑائی میں سردار گورگیج لڑتے ہوئے مارا گیا اور دونوں قبیل میں جنگ چھڑ گئی ان لڑائیوں میں دونوں قبیل کی قوت ختم ہو گئی ان حالات کو دیکھ کر خوصے علاقہ کرنی میں آگئے دونوں قبیل گورگیج اور بلائدی کو یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا خود اس علاقہ پر قابض ہو گئے اور آج تک یہاں آباد ہیں سان چودہ سو اسی میں خوصوں نے نواب غازی خانوال سے اچھے تلقات قیم کیے نواب غازی خانوال نے خوصوں کے سردار باطر خان خوصہ کو ڈیرہ غازی خانوال میں وسیع جگیر اطاع کی خوصے اس جگیر پر ڈیرہ غازی خانوال میں آباد ہوئے باطر خان خوصہ نے اپنے نام سے ایک قصبہ باطل اور اس کے ساتھ یارو خان خوصہ نے بھی اس سے تین میل دور اپنے نام سے یارو سے ایک قصبہ آباد کیا ڈیرہ غازی خان کے خوصہ قبیلہ کا پہلا سردار باطل خان خوصہ تھا اس کے بعد سعید خان اس کے بعد یوسف خان پھر حیدر خان پھر برخوردار خان اس کے بعد غلام حیدر خان دوئم اس کے بعد کوڑا خان اس کے بعد بہادر خان اور آج کل سردار ذلفکار خان خوصہ اس قبیلے کے سردار ہیں اب ہم ہر سردار کے عید کے عوال تفصیل سے بیان کریں گے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ویڈیو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئرز کریں جب خوصہ قبیلہ سردار باطل خان خوصہ کی قیادت میں یہاں آباد ہوا تو کچھ کھتران بھی آ کر ان میں شامل ہو گئے جو آج خوصہ قبیلہ کا حصہ ہیں شروع میں خوصہ قبیلہ کو دیگر قبیل سے خطرہ تھا اس سبب مدت تک خوصہ قبیلہ گجڑی کو اپنا صدر مقام بنایا رکھا جو پہاڑ میں واقعہ ہونے سے زیادہ محفوظ تھا رفتہ رفتہ اس کی اہمیت جاتی رہی اب یہاں سوائے چاند عمارتوں کے اور کوئی قابل ذکر عمارت نہیں سردار باطل خان خوصہ کی وفات کے بعد اس قبیلہ کا سردار سعید خان خوصہ ہوا اس سردار کا عید امن سے گزرا خوصہ قبیلہ کا کسی قبیلہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا سعید خان خوصہ کی وفات کے بعد یوسف خان خوصہ سردار مقرر ہوئے سردار یوسف خان خوصہ کا ایسیانی سے جگڑا ہو گیا احسانیوں نے سردار یوسف خان خوصہ کو قطر کر دیا سردار یوسف خان خوصہ نے اپنے عید میں نواب غازی خان اول کی توسیہ سلطنت میں بڑھ چڑھ کر حیثہ لیا جس پر نواب غازی خان اول نے سردار یوسف خان خوصہ کو مظفرگڑ کا حاکم مقرر کر دیا تھا سردار یوسف خان خوصہ کے بعد غلام حیدر خان خوصہ تو مندار مقرر ہوئے مگر اس کے خلاف خان محمد خان ایسیانی جوان خان خوصہ دودھ خان خوصہ نے مل کر غلام حیدر خان خوصہ کو قطر کر دیا غلام حیدر خان خوصہ کے بعد غلام حیدر خان کا بیٹا برخوردار خان خوصہ خوصہ قبیلہ کا سردار بنا اس سردار نے اپنے والد کے بدلہ میں ان قوموں سے جنگیں کی اور ان کو شکاست دے کر گرفتار کر لیا خان محمد خان رئیس یارو جوان خان رئیس دلانا اور ہوت خان رئیس بستی ہوت والا نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر برخوردار خان خوصہ سے صلاح کر لی دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے خوصہ قبیلہ کے باقی احوال ہم پارٹ ٹو میں بیان کریں گے منوار حسین ملغانی بلوچ کو اگلی ویڈیو تک اجازت خدا حافظ